جس کی سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی دعائیں ٹریول کرتی ہیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں بعض اوقات بندے کا بعض اوقات نسلوں کا میں نے سوچا تارک کیا دعائیں مانگی ہوگی آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں میں شیخ الاسلام ہوں میں فلاں ہستی ہوں تیری اوقات کیا ہے کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں تین تیجیں گناہ نہیں سمجھی جاتی یا ان کی دعائیں یہ تیرے ہی دم سے ہے رو نہ کہیں تیری جان جانے جہان ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہان نہیں وہ یہ پھول خار سے دور ہے وہ یہ شم ہے کہ دھوا نہیں اما مجھے فرماتی ہیں پہت تھی پہک مرات دسمبر کی سخت سردی اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑ کے باہر بیٹھتی تھی بیٹا تو پیٹ میں تھا اور میں تیرے لئے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے ساری رات شبینہ سنتی تھی میرا ایک کمان ہے اور خیال بھی ہے اور اکابر کا اولیاء کا صالحین کا بڑوں کا تجربہ ہے دعائیں ٹریول کرتی ہیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں بعض وقت بندے کا بعض وقت نسلوں کا تو کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے خیر بھی سات نسلوں میں اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں اما آپ نے میرے دادا کا فرماتی تھی کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے دعا مانگ رہے تھے اور دعا مانگتے مکتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے اور پردادا کا جب آخری وقت تھا پردادا انیس سو تیتیس میں فوت ہوئے دادا انیس سو ساٹھ میں اور دادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے آلویدہ ہندو سے سکھ سے دوست سے مسجد سے بھی آلویدہ جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی آلویدہ کیا؟ کیر جندگی کا پتہ نہیں رات کو اٹھے تحجت پڑھی اپنے انگوٹے خود باندھے اپنے ہاتھ سی دیکھئے چادر ہوڑی کیبلے کی طرف چلے گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی صبح گھر والے اٹھتے تو چلے گئے تھے اور دادا کی قبر سے چھ مہینے تک خوشبو آتی رہی لوگ میٹیاں لی جاتے تھے بڑوں کی دعائیں ہیں نوری بابا میں گیا انیس سو انیس میں حج میں میں نے ایک ہوتل کی کوریڈور میں ایک برامدے میں میں نے ایک پرانا انیس سو انیس کا انیس کا انیس میں نہیں دو ہزار انیس دو ہزار انیس سو انیس کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر تو میری آنسوں نکل گئے کہ میرے پردادا انیس سو انیس میں حج میں تشریف لائے تھے میں نے سوچا تاریخ کیا دعائیں مانگی ہوگی آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں میں شیخ الاسلام ہوں میں فلاہ ہستی ہوں تیری اوقات کیا ہے یہ ان کی دعائیں یہ تیرے ہی دم سے حیران نہ کہیں تیری جان جانے جہان ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں وہ یہ پھول خار سے دور ہے وہ یہ شمہ ہے کہ دعا نہیں یہ ان کی دعائیں ہیں تو کون ہے انیس سو انیس میں آئے کیا انیس میں تو والی صاحب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تیری چتیس میں پیدا ہوئے آدھا اس وقت انیس سو انیس میں اللہ اللہ اچھے یہ کچھ آپ کو یاد ہے جیسے مجھ سے آدھے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے باس کے بیٹھ جاتا تو گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے کیا محبولات آپ کو یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت ہوتا تھے اس کا کہاں سے آغاز دارہ بتائیں ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل سرما ناف بھرنا ناک بھرنا سوتے ہوئے منجن مسواہ کرنا اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے ٹھیک اور تیل ہمیں فرماتی تھی گھات سیرچ تیل دی تلی تھے کیوں جوانی گلی جس کی سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی وقت سے پہلے بڑاپا کمزوریاں دماغ یاداش نظر نہیں نہیں تیل ہماری زندگی ہے پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے پلاتے تھے اپنے بدن کو سر کو آپ مسام کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں ناف کو اپنے ڈنڈے کو اور اپنے چمڑے کی جوتی کو چمڑے کی جوتی ڈنڈے کو بھی ہاں ہاں بلکل تھی تیل پلاتے تھے میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا شڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی پہ ملنا ڈنڈے ملنا شروع کر دیا میں نے یہاں تک دیکھا صحیح اچھا آپ آپ کا کوئی معمول رہا مطلب دبانے کا یا کوئی ایک ایسا تھا یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے یا باقی تین بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا نا میں سب سے زیادہ کمزور تھا آج بھی ہوں لیکن والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دبانا ان کے پاؤں پین لیاں اممہ کو اببہ کو کوششتی ان کو دباؤں ان کی خدمت کروں آخری وقت میں اممہ کی سانس میرے ہاتھ میں تھے اممہ کا سر میرے ہاتھ میں تھا آخری وقت میں میرے ہی ہاتھ میں تھا تو مجھے ایک عجیب جوان نے ایک درویش کی بات یاد آئی کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم آزم ہے جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے آپ کو دے دوں دے دو کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اممہ کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتے کرنے بیٹھ جاتا ہوں اممہ کے پاؤں دباتا ہوں اللہ سے باتے کرتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے اللہ حکم ان قدموں کے صدقے آج میں میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں ان کے مزار کے قدموں اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے عمال کا حدیہ دیتی ہے بہت دنیا جاتی ہے تو قدموں کی برکت ہے حقیم صاحب اپنے بچوں کو جو آپ کا کوئی معمول رہا آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے وہ اپنے تاقید اب جو آپ کے بچوں کی امہ ہے وہ آپ نے کوئی بچوں کو خاص تاقید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں اور کس بات پر زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں سلمہ بچوں کی جو نظریں ہیں نوری بابا ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے نظر بولتی ہے مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتے ہیں عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے وہ بیٹی ہو وہ بیوی ہو وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فورم اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے کیا کیا کیفیت ہے کیا محبت ہے اور ان کی جھڑکنے پہ ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں اگر اولاد میں استعداد نہیں اس کو پھر الہدہ سمجھائیں دیکھ ماں ہے کیا اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا ٹوکنا نہیں ٹوکا ہے پل پل ٹوکنا وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار پر ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے میری بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے تارک والے صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے اپنا واقعہ سن آیا ہمارے تین باغ ہیں خاندانی فرمان لگے فلاں باغ میں میں نے کہا اببا جی ڈیرہ ہو ٹیک ہم کہتے تھے ابباس آئیں اچھا ابباس آئیں ڈیرہ ہو چار پائیاں ہوں فلاں ہوں فرمائے چوری ہو جائے گا ہر چیز میں نے کئی دعا بنا کے میں کہا نہیں آگے جی بنا کہہ رہا میں نے چار پائیاں ڈیرے چار پاس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا آج یہ چیز غائب کل وہ چیز غائب کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں تین تیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی تین چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی چوری جوٹ اور بدکاری وہ رواج کا حصہ ہوتی ہے